فرشتی کی طرح میں روٹی اور پانی سے نجات پا گیا میں اسپان جیسے در کا بغیر کسی غرص کے تواف کرتا ہوں ہر زخم پر مکھیاں جمع ہو گئیں تاکہ کوئی بندہ اپنے زخم کی پیپ نہ دیکھ سکے وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں اور وہ زخم تیرے احوال کی تاریخی ہے بدن حسن جمال پر باز کرتا ہے روح نے اپنی شان و شوقت اور بالوں پر کو چھپا رکھا ہے اگر تو پرندوں کی بولی بولے تو پرندوں کے دل سے کب واقف ہو سکتا ہے اگر تو بلبل کی چہ چہاہت بھی سیکھ لے تو کون جانتا ہے کہ وہ پھول سے کہاں گفتگ کرتی ہے اس کار زندگی میں ہر بندہ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمع ہوئے ہیں اے بے اکوف انسان کبھی اپنے گربان میں جھاک اور اپنے عیبے پر غور کر تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا اکر مند اور آقل انسان تکبر اور مستی اپنے دماغ سے نکال دیتا ہے جب وہ فرعونوں اور ارکے قومیات کا قصہ سنتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بعد کے لوگوں میں پیدا کیا اور ہم نے ان کی سزاؤں کے بارے میں مجھے سن لیا جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی زد زد کو خوب واضح کرتی ہے سرکا کے مقابلے میں شہد واضح ہو جاتا ہے نہر کا پانی اپنے گوبر کو خود صاف نہیں کر سکتا انسان کا علم نفس کی جہالت کو صاف نہیں کر سکتا تو کہتا ہے کہ خدا تجھے یوں ہی بخش دے گا تو اس کو شیطان کا ایک فرے سمجھ جس نے تجھے بجا آوری آمال سے خافل کرنے کے لیے یہ الٹی سمجھا رکھی ہے جب تک اپنا عیب زائل نہ ہو جائے دوسروں کے عیب پر انگلی اٹھانا نائنصافی ہے صدق اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے اگر دل کے باغ کا ایک تنکہ بھی کم ہو جائے تو اکل مندوں پر ہزاروں غموں درد چھا جاتے ہیں روٹی کا لکمہ کھاتے ہوئے روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤں بہت جلد تم پر رسکی بارش ہونے والی ہے موسیقی 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 موسیقی